سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب جو منجمد فرستیں تھیں ان کو غیر منجمد بھی کر دیا گیا ہے ایک جانب اب ہلکہ بندیوں کے معاملات ہیں اگر ہم بات کریں پورے ملک میں تو کچھ ایریاز میں ہلکے کم اور کچھ میں زیادہ ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کے نشستیں بھی اوپر نیچے کی گئی ہیں اب اس سے ہلکہ بندیوں جو بنائی جا رہی ہیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں سیاسی جماعتوں کا موقف کیا ہے کہ کیا واقعی جو ان کے ماضی میں اعتراضات پی رہے ہیں وہ دور کرنے میں مدد مل رہی ہے اور کیا واقعی اب الیکشن کمیشن کے علانات کے بعد الیکشن ہوتے ہوئے اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کا موقف کیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ارشد پاکستان متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنمائے بہت شکریہ ارشد بورا صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو کراچی میں نشستوں میں ردو بدل ہوا ہے کچھ اندرون سندھ سے کم ہو کہ کراچی میں نشستوں کی تعداد میں بھی کچھ ازلاح میں اضافہ ہوا ہے تو بورا صاحب آپ مطمئن ہیں کہ یہ جو اب حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں آپ کا کیونکہ سب سے زیادہ اعتراضات بھی آپ لوگوں نے ماضی میں جمع کروائے بات ہوئی اب کیا موقف ہے ہم کم پاکستان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مدسل جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ نے سب سے زیادہ جو ہے ایک متحدہ قومی مومنٹ کے کہنے پر جو ہے دس سال کے بجائے پانس سال میں مردم شماری ہوئی اور اس پانس سال میں مردم شماری ہونے کا جو ہے جس طرح سے متحدہ قومی مومنٹ نے اس کو فالو کیا ایک ایک ورکر پیچھے لگا رہا اور جس طرح سے سینسس کے جو لوگ تھے ذمہ دانتے ہیں ان کے ساتھ ان کو assist بھی کیا اور بہرحال ultimately جو result آیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے کراچی کی population جو ہے وہ 36% increase ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ظاہر کی بات ہے کہ یہ سن کے مقابلے میں رورل areas کے مقابلے میں population کا ratio بڑھ گیا تو ایک seat جو ہے وہ national assembly کی بڑی ہے کراچی میں جو کہ ڈسٹرٹ ساؤتھ میں ہے اور تین سیٹیں جو ہے وہ provincial assembly کی بڑی ہیں جو کہ most probably ایک east میں ہے ایک ملیر میں اور ایک south میں تو پہلے جو ہے 21 سیٹیں national assembly کی تھی اب 22 ہو گئی ہیں پہلے provincial assembly کی 42 سیٹیں تھی تو وہ 45 ہو گئی ہیں تو یہ بہرحال مردم شماری جو ہے اس میں اسے definitely مطمئن تو نہیں دے لیکن بہرحال جتنی محنت کی ایمکی ایم نے اس شہر کے لوگوں کے لیے اور جب بہر حلقہ بندیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کراچی کے کچھ ہلکے چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ ووٹس پر مشتمل بھی پہنچ گئے تھے پونے چھے لاکھ پر اور کچھ کراچی کے ہلکے وہ مشکل تین لاکھ کی تھی تو ان چیزوں کو ختم ہونا کہ ایکول جو ہے وہ ہلکے ہوں تو اس پر اب ایمکی ایم پاکستان کیا سوچ رہی ہے کیونکہ آہ شہر کے اندر ایسے ہلکے ہیں جو پانچ لاکھ پچاسی ہزار اور ملی سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو دو لاکھ ترانوے ہزار یہ بڑا ایک انجسس تماملہ تھا اس پر آپ کیا پلان کر رہے ہیں لیکن ویور ایکسپیکٹنگ ملسط کہ جو نا یہ القابنیاں جو نئی ہو کے آئیں گی یہ اس میں جو ہے ہمارے تحافظات کو دور کیا جائے گا اور لگتا ہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے شاید جلد بازی میں یا تقریباً وہی چیز اسی طریقے سے اس کو کٹ ان فیسٹ کر کے دوبارہ سے دے دیا ہے جو کہ ایکسپٹیبل نہیں ہے اور اس پر ہماری میٹنگز چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ دے اور ٹو ہم اس پر جو بھی ہمارے اعتراضات ہیں وہ ہم داخل کریں گے اور اس کو پبلک بھی کریں گے انشاءاللہ تو بھی آر نوٹ سیٹسپائیڈ جو اس وقت ہلکہ بندیاں آہ کی گئی ہیں جو ڈیلیمیٹیشن اس کو کی گئی ہے وہ ابھی آہ بلکل آہ اسی طریقے سے کی گئی ہے جیسا پیپلز پارٹی چاہتی تھی جو پیپلز پارٹی نے پہلے اپنے دو اور میں کر کے اور الیکشن کمیشن نے منوان اس کو ایکسپٹر لیا تھا تو اس دفعہ ڈیفنیٹلی وی آہ نوٹ گوین ٹو ایکسپٹیڈ اور اس کے لیے ہماری کنٹینیوزٹی بھی آر ورکنگ آن ڈیڈ ہماری ٹیم اس پہ جو الیکشن سیل ہے ہمارے سپیشلسٹ کی جو ٹیم ہے وہ اس پہ ورکنگ کر رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ ہم اپنے جو اعتراضات ہیں اس کو جلد ہی جمع کروا دیں گے تاکہ بیٹن ٹائم ہم اپنے اعتراضات کو جمع کرا سکیں اور جتنی ممکن ہو سکے غلطیوں کا تدارک کروا سکے دوسرا ایک اہم معاملہ کے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن جو ابھی کام کر رہا ہے اور ابھی ڈیڑ تو نہیں دی ایک ایک ایکسپیکٹڈ سا کہہ دیا گیا کہ آخری ویگ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھی ان کے سیاسی جماعت تو الیکشن ہی کے لیے تیاریاں سیاسی جماعتیں کرتی ہیں الیکشن سر جنوری میں واقعی نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں یہ تو کانسٹیٹیوشنلی بھی الیکشن ہونے چاہیے الیکشن لازمی ہونے چاہیے اقتدار عوام کے منتقل نمائندوں کو منتقل ہونا چاہیے اور یہ جو ڈیٹ دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان ڈیٹوں پر اپراکسیمیٹ ڈیٹ ہے لیکن ظاہر سی بات ہے انہی ڈیٹوں پر کہیں الیکشن ہوں گے اور صحیح اتطاق قومی مومنٹ کی اس دفعہ بھرپور تیاری ہے ہم نے اولیڈی اپنی الیکشن کمپینڈ جو ہے وہ ٹاؤن وائز جسٹرک وائز ہولیڈی شروع کر چکے ہیں صحیح بہت شکریہ عرشد وورا صاحب متحدہ قومی مومنٹ کیسی نرانوما ہمارے ساتھ موجود تھے اور آگے بڑھیں گے اب کچھ معاملہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق کہ میاں صاحب آئیں گے وہ کیا ان کی گرفتاری ہوگی جیل ہوں گے یا پھر وہ جلسے کی طرف ہوگی قانونی طور پر جو ہے وہ رائے جاننے کی کوشش کریں گے مسلمی نون تو کہہ رہی ہے کہ جناب وہ سیاسی آہ جلسہ جو ان کا پلان کیا جا رہا ہے وہ کریں گے راجہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ ماہرے قانون ہیں بہت شکریہ رائے صاحب آپ کے وقت کا قانون کیا کہتا ہے رائے صاحب میاں صاحب کیونکہ ان کو سزا ہوئی تھی وہ یہاں سے علاج کے لیے گئے تھے یعنی کہ جیل سے ایک مجرم کی حیثیت سے گئے اب ان کی واپسی ہو رہی ہے جب وہ تشریف لائیں گے تو کیا جیل جانا پڑے گا قانونی طور پر یا ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے کوئی راستہ ہو سکتا ہے اچھا اگر کو اپ زوری سکشن ہے اس کو ایکسس کرنے کے لیے اس تک ہونچنے کے لیے اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اتنے دن آپ کو درکار ہوں گے اور اتنے دنوں میں آپ ہاں پہ 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 پہنچ پس انڈر کریں گی تو دوسرا ان کے پاس آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سٹیٹ آوے درکاری دے دیں جیل میں چلے جائیں اور اپنی جو ان کی اپیل ہے وچی سپینڈنگ بیوردی سامباد ہائی کوٹ اسے جلدی فکس کروالے ارلی فکسیشن کی اپٹیکیشن بھی موب کی جا سکتی ہے یا ان کے آنے کے بعد ویسے بھی کوٹ ان سے جلدی لگا سکتی ہے چونکہ وہ پرانا کیس ہو چکتا ہے تو اس کی سماعت کے بعد چونکہ زیادہ چانسیز ہیں اس کیس میں ان کے ایکوٹل کے اس لیے کہ اس کی کوئی ایکیوزٹ ہیں وہ دوس ہے میں ایکوٹڈ بائی دی سامباد ہائی کوٹ جس میں مریم صاحبہ ہیں اور کیاپٹن ستر صاحب ہیں جی ان کے ایکوٹل ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد جو باقی کیسیز ہیں ان میں وہ بیل لے سکتے ہیں یا جو بھی ڈیو پورس اف لاو ہے ڈیو پروس اف لاو ہے وہ ایڈاپٹ کرتے ہوئے اور قانون اپنا راستہ بناتے ہوئے وہ سارا اس کا ٹرائل بھی ہوگا اور اس کی پردر پروسیس ہی جو ہوگا ہے اچھا رائے صاحب یہ تھوڑی سے وضاحت ہم جیسے طالب علموں کے لیے کیجئے گا کہ ملزمان کے لیے تو حفاظتی زمان پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے جن کو سزا ہو جائے یعنی کہ مجرم ہو جائے ان کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیل اسی طرح سے ہے سمپل وہی ایک طریقہ کا اس میں اس میں فار ان اگینس اس کے حوالے سے لاو موجود ہے اچھا وہ ایکوز کے جس کے یعنی چین سرکمسٹانسیز میں چین سرکمسٹانسیز میں جب وہ ایکوز ایکوٹ ہو جائے ہم وہ اس وقت تو سرکمسٹانسیز یہ تھے کہ تینوں لوگ جو ہے وہ ہائی کوٹ میں قائل ان کے اپیر پینڈنگ تھی اور وہاں پہ حاضر ہو رہے تھے لیکن چین سرکمسٹانسیز میں چونکہ کوئی ایکوز ایکوٹ ہو چکے ہیں تو کوٹ سے استعداد کر سکتے ہیں چونکہ میرا کیس اب ایٹ پار ہے آئیڈنٹیکل ہے سیم ایلیگیشن ہے اور سیم سیٹ اف ایویڈنس ہے سیم پروف ہے لہٰذا میرا ایکوٹر کا کیس بنتا ہے مجھے روٹیکٹی بیل دی جائے تاکہ میں کوٹ کے روگو حاضر ہو کے تو پری ایرسٹ کی کوشش کرو اگر پری ایرسٹ ان کے نئی بنتی یا کوٹ اس سے اتفاق نہیں کرتی چونکہ آپ کو چونکہ سزا ہو چکی ہے تو کوٹ یہ کر سکتی ہے دیکھیں کوٹ کے پاس یہ پارک موجود ہیں کیونکہ جو اپلیکیشن ہے ہے انڈر سیکشن 426 crpc اور کی سسپنشن آتی سنٹینس وہ انکی سسپنشن ہے وہ سسپنڈ کرتے ہوئے اس سپنکیشن کو انہیں رہا ہوں نے کا آرد کر سکتی ہے چاہید ایک دن یا دو دن کے لیے انہیں اس سوالی سے جیل بھی جانا پڑی صحیح جانا ضروری ہوگا اس سارے سرکمسٹانس کے اندر ایسے ہی ہے انہیں جیل جانا پڑے گا جیل جا کے تو پھر ان کی جو فور ٹوٹی سکس کی ہے کٹیشن تو اس کے ذریعے سزا سسپنٹ روا کے وہ باہر آ سکتے ہیں لیکن میرا ذاتی رائی ہے کہ انہیں فور ٹوٹی سکس پہ زور جانے کی بجائے چند دن وہ مزید چیل رہ کر اپنی جو مطلب میرا اس کی سمات کروا ہے اور بری ہو کے باہر نکلیں صحیح کیونکہ اب اس میں کیس کو جیلی سن چکے ہیں اور پورا سال سنتے رہے ہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو نیپ تھا اس نے آپ نے چھے پروسیکیوٹر سے اس پر دھیل کیے تھے میں نے یہ سارا کیس سنا ہوا ہے صحیح اس پر نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے جو کونیکٹ کرتی ہو لنک کرتی ہو تو اب جو آپ کا مشورہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ اسی پر عمل ہوتا ہے کہ اس سے بری ہو کر ہی پھر ایک کی دفعہ باہر آئیں یا کیا طریقہ کار اپناتی ہیں مجھے منون کی جو کانونی ٹیم ہے بہت شکریہ راجہ خالد صاحب سینئر کانون کے ساتھ موجود تھے ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر کچھ کوٹ رپورٹ کے حوالے سے آج بڑا ایک اہم کیس کوٹ میں تھا اس پر بات ہو اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایکانومی کی سیچوئیشن کے حوالے سے تو نمان صاحب اس وقت جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں ایک جانب مہنگی ہیں دوسری جانب ہماری مطلب وہ تمام تر عمل ہے کوشیں آگے کیا ہو سکتا ہے اگلے آنے والے وقت کس طرح سے ہم اس کو سیکھل کر سکتے ہیں لانگ ٹرم پالیسیز میں دیکھیں لانگ ٹرم آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ پاکستان کی جتنے بھی انویسمنٹ فینانسنگ یا جو بھی آپ کے سٹریٹیجک پارٹنرز ہیں ان کا بنیادی کرسزم پاکستان پہ کیا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہماری یہاں جو ہے گورنمنٹ کی تبدیلی بہت زیادہ ہوتی ہے ایکنومک پالیسی فریم ورک ہمارا کنسسنٹ نہیں ہے آپ دیکھیں ہمارے انٹرس ریٹ دیکھ لیں پانٹ پسند سے ستر پسند پسند پھر سات پسند آج تئیس پسند پہ چل رہا ہے تو آپ اگر پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے لگائیں گے ابھی آپ نے اگری کلچر کی بات کی اگری کلچر کو بھی اگر آپ نے پاکستان میں پرموٹ کرنا ہے لیکن پچیس کورٹ تقریباً ساڑھے چوبیس کلوڑ کی عبادی ہے آخری سینسلز کے مطابق اور سال میں ساٹھ ستر لاکھ ہر سال اضافہ ہو رہے ہیں تو بھئی یہ اگری کلچر لانگ ٹرم میں تو امپورٹ بھی سسٹینیبل نہیں ہے ہم نے پاکستان میں لوکلی اگری کلچر کی پروڈکٹیوٹی کو ایل کو پیداوار کو بڑھانا ہوگا وہ کیسے ہوگا کہ جب آپ کے پاس کوئی پلان ہو تین سے پانچ سال کا اس میں مربوط طریقے سا آپ انویسٹ کریں اس کا آپ دیکھیں کہ بھئی اب دیکھیں مثال کہ سعودی عربیہ نے ویجن ٹوری ٹھرٹی اناؤنس کیا ہے اس کے اندر ایک باقریدہ ادارہ بنایا گیا ہے جس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ویجن ٹوری ٹھرٹی جو تقریبا آج سے تین چار سال پہلے اناؤنس ہوا تھا اس ادارہ ایک گورنمنٹ کے اتھارٹی کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ اس میں جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں مختلف سیکٹرز کے ان اہداف کو مانیٹر کیا جائے کہ وہ ہر سارانہ بیسس پہ اچھیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں پاکستانے بھی کوئی اسی قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے ہر سیکٹر کے لیے کیونکہ ہم ہر سیکٹر میں پیچھے ہیں اور میری رائے میں یہ ہے کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے ہیومن ڈیولپنٹ ہے چونکہ ہم نے اپنے تعلیم پہ انویسٹ نہیں کیا انسانوں پہ انویسٹ نہیں کیا لوگوں پہ انویسٹ نہیں کیا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ٹیکنالوجی میں انجینرنگ میں میڈیسن میں ہر سیکٹر میں ہم بہت پیچھے رہے گئے ہیں تو ہم نے اس کا باقاعدہ تین سے پانچ سال کا مربوط پلان بنانا ہوگا اور اس کی امپلیمنٹیشن کو ایک مذہبی فریضے کے طور پر ہم نے اس کو مانیٹر کرنا ہوگا تاکہ ہم اگلے پانچ سالوں میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں یہ تو بڑا ضروری ہے لیکن انفرچنیٹ یہاں پر حکومتیں بدلنے سے پہلے ہی منصوبہ جو بنایا جاتا ہے وہ خود سے ہی بدل کر تمام جو ہے وہ چیزیں تہوبالہ کر دیتی ہیں بہت شکریہ نمان صاحب آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہے ایکانومسٹ اور پاکستان کے دیکھنے کے صورت وہ اس وقت انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ چیزیں باہر سے آ جائیں تو وہ سستی ہو جائیں گی پاکستان اپنی خود کا فالت تو بہت دور کی بات ہے اپنے معاملات کو بھی بہتر اس طرح سے ماضی میں نہیں کر پایا مدسر اقبال کے پروگرام سے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا ناظرین اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے